موسیقی 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 ہردے جو ہے وہ چھتی گرست ہو گئے ڈیمیج ہو گئے تو انہوں نے اتراز گیا لال رنگ جائز نہیں ہے حرام ہے ایسا ویسا تو انہوں نے شاید اسی کے تعلق سے سوال پوچھا تھا کافی ٹائم پہلے کہ لال پہن سکتے یا نہیں پہن سکتے تو لباس میں ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ خوبصورت بھی لگ رہے ہوں گا مشتاق بھائی تو تھوڑا رہن بھی کریں لوگوں پر وہ لباس پہن کہ آپ جو ہے نا ممبئی کے بازار میں بھی نہ نکلیں اگر نکلیں اچھا اگر ایسا کریں ایک ہاتھ میں چھوڑی دیں لوگوں کے اور مشتاق بھائی کو لال لباس پہن کے نکالیں دوسرے ہاتھ میں انگور دے دیں تو شاید انگور نہ کٹے یا رائی کا دانہ دے گئے ہم رہے ہاتھ میں چھوڑی دے دیں چلی ہے تو ماجرت چاہتا ہوں کہ جواب میں کافی تاخیر ہوئی آپ کے کیونکہ چینل بند تھا امید آپ کا چینل اچھا چل رہا ہوں کہ مشتاق علی انساری ہیڈوب چینل جو ہے رد وحبیت کے لئے تو عرض یہ تھی کہ آپ نے پوچھتا کہ لباس کے تعلق سے کہ لال لباس پہننا جو حدیث پاک میں منع ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو دیکھیں حدیث پاک کے اندر یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لال رنگ سے بچو کہ یہ شیطان کی جو ہے وہ ہے بتے اور شیطان کی واضح ہے تو اس رنگ سے بچنا چاہیے تو یہ تو بات درست ہے کہ حدیث پاک میں لال رنگ سے منع کیا مگر یہ کہ آپ بہو بھی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی حدیث پاک میں کوئی حکم ہوتا ہے تو اس کی شرح کرتی ہوئی دوسری حدیث پاک بھی موجود ہوتی ہے یا ایسا فیل جو حضور علیہ السلام سے ثابت بھی ہوتا اور منع بھی ہوتا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں تشریح حدیث پاک میں دوسری حدیث کر رہی ہوتی ہے جیسا کہ یہ کہ لال رنگ کو منع کیا گیا اب اس حدیث پاک کے تحت کیا کرتے ہیں ہمارے زمانے کے جو مجتہید ہوتے ہیں وہ اس پر ڈاریکٹ فتوائی دیتے ہیں کہ حدیث میں لال منع ہیں حضور نے منع گیا لہٰذا حرام ہے تو ہر وہ کام کہ جو حضور نے منع کر دیا وہ سیدھا یہ کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے دوسرا کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا یہ ہمارے جو ہے وہ زمانے کے مجتہید لوگ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں کہ جو حضور نے منع کر دیا وہ حرام ہے ہر وہ کام جو حدیث میں منع کر دیا گیا ہو لال پہننے سے یا ریشم پہننے سے یا یہ پہننے سے وہ تمام کا تمام سیدھا ناجائز اور حرام نہیں ہوتا اس کے اندر بہت سارے اقسام جو ہے نا احکام شریعت کے موجود ہوتے ہیں تو یہ جو حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی تشریح جو ہے نا دوسری حدیث سے کر رہی ہیں جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وزہوالکریم سے ایک حدیث مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قسم ایک قسم کا پھول ہوتا ہے وہ قسم پھول سے رنگا ہوا لباس لال پہننے کو منع کیا اور اس میں پھر دوسری باتیں بھی فرمای کہ سونے کے انگو اٹھی اور رکو کے اندر قرآن پاک پڑھنے کو منع کیا یہ وہی والی حدیث ہے تو اس میں جو ہے نا یہ واضح ہو رہا ہے جو حضور علیہ السلام نے لال منع کیا وہ قسم رنگ کے پھول سے رنگا ہوا لباس جو ہے نا وہ مرد کو لال منع کیا اسی طرح ہی جو زافران ہوتا ہے کیسر جس کو شاید بولتے ہیں کیسر ہوتا ہے تو اس سے رنگا ہوا کپڑا جو سرخ ہوتا ہے یا زرد ہوتا ہے اس سے رنگا ہوا کپڑا یہ بھی مرد کو پہننا یہ منع ہے یہ گناہ ہے اور اس کی ناجائز کی صورت ہے جو اس پھول سے قسم سے رنگا ہوا یا پھر یہ کہ زافران یا کیسر سے رنگا ہوا لباس ہوئی ہے اس کے سوا جو تمام لباس جیسا کہ آپ نے پہنا یا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو کے اندر میرا بھی کرتا تھا ریڈ تو وہ جو آج کل کے یہ لوکل کلر ہوتے ہیں ان سے رنگا ہوا ہوتا یہ زافران اصلی کیسر سے رنگا ہوا نہیں ہوتا تو یہ لباس پہننا اگرچہ زرد ہو یا سرخ ہو یہ مرد کو جائز ہے یعنی اس پہ جواز کا حکم ہے یہ وہ ممنوع نہیں ہے جو حدیث میں ممنوع ہے کیونکہ حضور علیہ اسلام سے سرخ لباس یعنی سرخ جوڑا پہننا ثابت ہے اور اسی طرح سے یمن کی ایک چادر جو سرخ تھی اس کا اوڑنا بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے تو آپ دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث پاک میں حضور نے منع کیا کہ یہ لباس نہ پہنے اور دوسری طرف محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پہننا ثابت بھی ہے تو اس میں کس طرح سے آپ درمیانی راستہ نکالیں گے تو جو منع کیا تھا وہ تھا کیسر یا قسم سے رنگا ہوا کپڑا اور جو جائز تھا وہ نارمل رنگ کا کپڑا تھا یعنی دھاری دار جس میں دوسرے رنگ کی آمیزی ہو تو وہ کلر لال کے ساتھ مرد پہن سکتا ہے اسی طرح اللہ حضرت امام اہل سنت اچھا اس کے علاوے ایک حدیث پاک جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ہم کو قسم رنگ قسم سے رنگے ہوئے کپڑے کو پہننے کے لئے منع کیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ لال رنگ سے بچو کہ یہ شیطان کی حیبت و وزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لال رنگ جو منع کیا گیا وہ قسم سے رنگا ہوا زافران وغیرہ سے رنگا ہوا جو ہے وہ منع کیا اسی طرح اللہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد آزم امام احمد رضا خان سنی ان کے قادری فازل بریل وی رحمت اللہ تعالیٰ لیسے سوال ہوا اس کے تعلق سے کہ مرد عورت کے لباس کے رنگ کے تعلق سے تو انہوں نے فرمایا اللہ حضرت نے کہ اگر یعنی مردانہ لباس کے لیے کہ اگر اس کی رنگائی جو ہے وہ زافران سے ہے اور وہ کیسر جو ہے وہ اتنی کم تعداد میں ڈالی گئی ہے اور دوسرے رنگ بھی اس میں ملا دی گئے اور دوسرے رنگ کا غلبہ ہے یعنی دوسرے رنگ زیادہ ہیں اور یہ کیسر کم ہے تو ایسی صورت میں حکم اس پہ ہوگا جس کا غلبہ ہوگا یعنی قائدہ بیان گیا کہ جو چیز ہلاک ہو جاتی اس کا اعتبار نہیں ہوتا اب یہ قائدہ جیسے آپ نے طہارت وغیرہ کے مسائل میں پانی کے جو حوز کے مسائل ہیں اس کے اندر کہیں پڑا وغیرہ ہوگا آپ نے کہ یعنی اتنی کم تعداد میں اگر چینی پانی حوز میں ڈال دی گئے وہ چینی پوری طرح سے فنا ہو گئی کہ انہیں مٹھاس پیدا کری نہیں تو جو چیز فنا ہو گئی پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا حکم اس پہ ہوگا پھر جو ظاہر ہے تو اگر اصلی کے سر کسی نے رنگ کے اندر ڈالا دوسرا رنگ بھی اس میں ملا دیا اور یہ رنگ جو ہے نا غلبہ رہا دوسرے رنگ کا تو ایسا لباس بھی جو ہے نا مرد پہن سکتا ہے تو معلوم چلا کہ جو سرخ لباس مرد کو ممنوع ہے یا مرد کو پہننا منا ہے لال وہ وہی لباس منا ہے جو اس پھول سے رنگا ہوا ہو خالص یا پھر خاص صرف اور صرف کے سر سے زافران سے رنگا ہوا ہو تو ایسا لباس پہننا منا ہے اب یعنی مکرو ہے اور جہاں پہ فقہ اکرام لفظ مکرو کا اطلاع کرتے ہیں وہاں عموما جو مراد ہوتا ہے وہ مکرو تحریمی ہوتا ہے ورنہ یہ کہ پھر دوسرے مسائل کی ہے یعنی اس کی کیفیت سے آپ کو سباق دیکھ کر اندازہ لگائے جاتا ہے کہ یہاں مراد مکرو تنزیحی ہے یا مکرو تحریمی مگر یہ کہ یہ لباس یعنی سرخ لال جو ہے وہ مکرو تحریمی آلہ درات امام اہل سنت سے نماز کے تعلق سے بھی لال رنگ پہ سوال ہوا فدا و رضو شریف کے اندر کے مرد کو لال رنگ کا لباس پہن کر یعنی ایسا کہ جو منع حدیث میں تو اسے پہن کر نماز کا کیا حکم ہے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر یہ لال جو ہے وہ زافران یا کیسر جس کو بولتے ہیں اس سے رنگا ہوا ہے تو پھر یہ لباس پہننا ممنوع ہے اور ایسے میں نماز بھی مکرو تحریمی ہے یعنی وہ لباس جو پہننا ناجائز اس کو پہن کر نماز ناجائز یہ قائدہ ہے اور باقی اس کے سوا اگر دوسرے رنگ کا رنگا ہوا ہے یا پھر غلبہ دوسرے رنگ کا ہے تو پھر اس کے جائز کا یعنی حکم دیا جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ اس کا پہننا جو ہے وہ جائز ہے اچھا یمنی چادر جو ہے نا یمن کی جو چادر تیوزر علیہ السلام کی وہ سرخ لال یہ خالص نہیں تھی بلکہ اس میں دوسرے رنگی آمیزی یعنی دھاری دار وہ چادر تھی تو معلوم چلا کہ اگر لباس دھاری دار ہو یا اس میں دوسرا رنگ ملا ہوا ہو لال تو ایسے صورت میں مرد اس کو جو ہے وہ پہن سکتا ہے اب یہ کہ نورمل جو بازار میں لال کپڑے ملتے نا وہ ایسے کیسری رنگ سے رنگے ہوئے نہیں ہوتے یہ لال اور زرد جو کپڑے نا یہ کچھے رنگ سے لوکل سے ہوں چاہیے رنگ چھوٹے یا نا چھوٹے کچھا ہو یا پکھا ہو بہرحال دونوں صورت میں مرد اس کو پہن سکتا ہے اسی طرح مفتی امجدل یازمی رحمت اللہ بہر شریعت کے اندر لباس کے تعلق سے مرد اور عورت کے الگ الگ بیان کرتے ہیں تو اس کا بھی خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر مرد نے یہ زافرانی رنگ سے رنگا ہوا پہنا تو اس صورت میں نجائز اور عورت کو یہ بھی جائز ہے یعنی زافرانی اگر رنگ سے رنگا ہوا عورت پہنے تو اس کو جائز ہے اور مرد کو لباس جو ہے نا وہ لال یعنی سرخ لباس جو زافران سے رنگا ہوا نہ ہو پہننا حرام نہیں ہے یعنی یہ جائز ہے آگے فرمایا کہ ایسے لباس سے مرد کو بچنا چاہیے کہ جو عورت کے مشابہ ہوں یعنی جو زنانہ پن دکھاتے ہوں یعنی ایسے بھڑکیلے سرخ شوخ والے لباس اس طریقے کے جس کو دیکھنے سے سر سے پیر تک ہی آدمی جو ہے وہ دلن محسوس ہو تو ایسے لباس لال سے بچنا چاہیے اب نورمل لال پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے آدمی کو یعنی جو بازار میں ملتے ہیں کیونکہ اس میں مشابہ تو پائی جاتی ہے نا خاتون سے تو اس میں جو ہے نا وہ علماء کا اختلاف ہے کہ پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے مگر صحیح کول یہی ہے کہ اس کا پہننا جائز ہے اب اس کا ناجائز کہاں ہو سکتا ہے یا منع کہاں کیا جائے گا تو اس کی بھی دو صورتیں بن سکتی ہیں شریعت میں جیسے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ اس ایریے میں اس علاقے میں شہر میں وہ خاص رنگ یا ایسا خاص لباس کسی موقع پر پہننا کسی بدعقیدہ کہ علامت ہو اس کی مثال جیسے صحیح رنگ کو علماء منا کرتے ہیں محرم کے اندر کہ اگر ایسے موقع پر صحیح پہنے گا تو کوئی اس کو جو ہے وہ شیعہ تصور نہ کر لے تو اسی لیے اگر کہیں ایسا معاملہ ہے تو اس صورت میں لال جو ہے نا مرد کو جائز والا لال بھی اس سے روکا جائے گا کہ وہ نہ پہنے دوسری صورت جو ہے نا مشتاق بھے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آوام میں سے نہیں ہے خواس میں سے ہے کوئی ایسا شخص دینی شخص ہے دینی پیشوا ہے مسجد کا امام ہے عالم ہے یا پھر یہ کہ پیر صاحب ہیں اگر یہ ایسا لباس پہنیں گے لال رنگ جو کہ جائز تھا تو لوگ ان کے اوپر انگلیوں اٹھائیں گے پیچھن کی غیبت کریں گے چار باتیں بنائیں گے تو پھر یہ اس حدیث پاک کے تحت منع ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خود کو زلط پہ پیش کرنے سے بچے جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی جو خود کو زلط پہ پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں تو اگر کوئی بندہ خواس میں سے ہے تو وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ جو عورت سے مشابہ ہو تو اور جو چادر تھی حضور علیہ السلام کی ابھی خالص جو ہے وہ سرخ لال نہیں تھی بلکہ یمنی چادر جو اس وقت ہوا کرتی تھی وہ دھاری دار تھی تو اس سے معلوم یہ چلے یعنی یہ اس کا کھلاسہ کل ملا کے یہ ہے کہ مرد کو کیسر کے علاوہ رنگہ ہوا جو لال کپڑا آتا ہے وہ مرد پہن سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پورا سر سے لے کر پاؤں تک مرد لال نہ پہنے کہ جس میں دلن یا عورت سے مشابہ رکھتا ہو اس طرح نہ پہنے بلکہ اس میں دوسرا رنگ کی ہمیزش ہو وہ کپڑا لال دھار دار ہو اس میں دوسرا رنگ ملابہ ہو یہ اس طریقے کے ڈیزائن اور پھول اس میں بنے ہوئے ہوں کہ جو لال کو یعنی تھوڑا کم کر دیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اس نے لال لباس پہنا اس کے اوپر دوسرا رنگ کی کوٹی پہن لی اور آستین میں اس طرح کے دوسرے کلر کا کف وغیرہ لگوا لیے یا بازو پہ فول وغیرہ دوسرے ڈیسائن بنے ہوئے ہیں کہ جس سے بلکل خالص لال اس کو نہیں کہیں گے اس نے دوسرا رنگ اس میں ملا لیا تو اس صورت میں اس کو یعنی پھر یہ کراہت بھی اس کی جاتی رہے گی خواست کی کراہت جاتی رہے گی جیسے کہ آپ نے کرتا میرا دیکھا ہوا کہ ایک لال رنگ کا ہے جس کے اندر سفید رنگ کی جو ہے نا وہ آمیزی شہد دوسرا رنگ اس میں سفید ملا ہوا ہے تو کیونکہ سفید جو ہے نا وہ لال میں ملنے سے وہ اس کے تھوڑے کنٹراسٹ کو آہ ایفیکٹ کرتا ہے سفید رنگ ایسا ہے تو اس لیے اگر دوسرا رنگ اس طرح سے ملا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی جو خواست کی جائز کی صورت ہے تو یہ کچھ تفصیل اس کی مقتصر تھی جو میں نے بیان کر دی پہننے کے تعلق سے لال رباس سے پھر اگر کچھ کہنے سننے میں اگر رہ گئی ہو کوئی بات تو آپ انشاءاللہ ممبئی میں بھی اللہ ماں فاہما کافی موجود ہیں علم و فراست کے کافی مالک ہیں تو وہاں اب ایک دمہ رجوع کر کے اور اس کی جیٹیل جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نفع بخش ہوئی ہوگی باقی انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو تو کوشش کروں گا کہ جلدی جواب دینے کی ویسے مجھے لگتا نہیں شاید آپ کوئی ایسا لباس لال ہو خالص جس پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہو پھر بھی یہ کہ اس میں جو تفصیل بتائی گئی ہے آپ ان لوگوں کو جو آپ کے دوارہ چھتی گرست ہوئے ہیں ان مانا وہ کو آپ جو اتر دے سکتے ہیں میرے بازی گا ستاریا سکتے ہیں جو چلے لیکٹ کروں سکڑا سکڑوں پتھر نے ہسن لالے پھرنوار بنائیا